سواگت کرتا ہوں آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ہاں اکٹھے ہونے کا جو قارن ہے وہ استما کے بارے میں سپیشلی جو بچوں میں ہونے والا استما روگ دمہ روگ ہے اس کے بارے میں جنتہ میں جاگ رکتہ پھیلانا ہو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں لگ بگ 15 سے 20 ملین یعنی لگ بگ 2 کروڑ استما کے مریض ہیں ایسے میں ہر سال یہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے جس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جان پائیں کہ استما کیا ہے کیسے ہم اس کا رکتہم کر سکتے ہیں کس پرکار سے اس سے ہونے والی دکتوں سے بچا جا سکتا ہے تو استما ایک انوانشک روگ ہے ایک جنیٹک روگ ہے جس کے اندر شریر میں کچھ اس پرکار کی کمیاں رہتی ہیں جس کے کارنٹ شریر میں الرجی کا گن بڑھ جاتے ہیں جیسے ہی الرجی کے لیے ہمیں کوئی ایک الرجن ملتا ہے جیسے دھول ہو سکتی ہے مٹی ہو سکتی ہے دھواں ہو سکتا ہے پولن ہو سکتے ہیں اس پرکار کا یدی کوئی الرجن استما کے کسی پیشنگ کے کونٹیکٹ میں آتا ہے تو اس سمیں اس کا شریر ایک امہیر پرکار سے ریسپونس دیتا ہے جس کے اندر سانس کی دکت آ سکتی ہے ایسے میں سانس کے جو راستے ہیں وہ کافی جگڑ جاتے ہیں ان میں سانس آنا جانے میں کمی ہونے لگتی ہے دھیرے دھیرے اگر یہ دکت بڑھتی ہے تو سانس میں سیٹی جیسے آواز آ سکتی ہے جتھا اگر بہت بڑھ جاتی ہے تو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف جکڑن یا بہت زیادہ دکت ہو جائے تو سانس گھٹ بھی سکتا ہے جس کے ویسے آکسیڈن کی شریف میں کمی ہون سکتی ہے ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ مریض کو ترنت کسی اچھے سپتال میں لے جا کر اس کا علاج پرارم کرائے جائے تاکہ اس بیماری کے کسی حانی کا روپ سے بچا جا سکے دوسرا ہم یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں جس پرکار یہ ایک الرجی کا روگ ہے اس میں اپیسوڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بیچ میں کبھی بڑھ جائے گا پھر دوائیاں لینے سے یا تھوڑا اپنے آپ بھی آرام آ سکتا ہے پرانتو اس طرح دھیرے دھیرے یہ بیماری کبھی زیادہ بڑھ جائے گی کبھی گھڑ جائے گی بیسکلی اپیسوڈز کی فارم میں ہوتا ہے ایسے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے سمجھنا کہ کبھی بھی اگر لگاتار خانسی ہو رہی ہے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا کسی کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے چھاتی میں جکڑن جیسا محسوس ہو رہا ہے بچہ تیز سانس لے رہا ہے چھاتی میں کچاو محسوس کر رہا ہے تو ترند کسی اچھے دکھر کو دکھا کر اس کے بارے میں سلا کریں اور یدی اس میں ایستما کے جیسے لکشن ہے تو اس کا ترند پر بھاؤ سے علاج شروع کیا جائے تیسرا اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایستما کا جو علاج ہے اس میں دو طرح کا علاج ہوتا ہے ایک بولتے ہیں ہم کنٹرولر تھرپی ایک بولتے ہیں ریلیور تھرپی جو ریلیور تھرپی ہوتی ہے وہ بیسکلی کسی بھی جب سانس میں جکڑن ہو گئی ہے سانس میں گھٹن ہو رہی ہے اس سمیہ پہ دی جاتی ہے جس کا پریوک مینلی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس جکڑن سے ایک بار مریض کو آزاد کرائے جا سکے جو کنٹرولر تھرپی ہوتی ہے یہ بیماری کو جیسا کی نام سے لگتا ہے کنٹرول کرتی ہے یہ دھیر دھیرے بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے کہ بار بار یہ اپسوڈز نہ ہوں بار بار سانس میں جکڑن نہ ہوں اور مریض کو اس طرح کے بار بار ہونے والے اٹیک سے بچایا جا سکے دوسرا اس میں جیسے لوگ جانتے ہیں کہ ایک نیبلیزیشن تھرپی ہوتی ہے سو نیبلیزیشن میں بیسیکلی ہوا کے دباؤ سے دبائی کو چھوٹے کنٹرولر کی فارم میں سانس تک پہنچایا جاتا ہے اس پرکار سے مریض کو جب وہ دبائی سانس کے رستے پہنچ جاتی ہے تو اس کے سانس میں آرام آ سکتا ہے پرنتو لوگیں بھول جاتے ہیں نیبلیزیشن تھرپی جس کو کہتے ہیں پرماننٹ علاج نہیں ہے اگر آپ نیبلیزیر تھرپی کا ایک دن دو دن امرجنسی کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کا امرجنسی میں استعمال کرتا ہے تب تو یہ ٹھیک ہے پرنتو یہ دی مریض کو بار بار اس طرح کے اٹیک ہو رہے ہیں اور ہر بار نیبلیزیر تھرپی کو تین سے پانچ دن سات دن تک لینا پڑتا ہے یہ اس کا پرماننٹ سامادھان نہیں ہے ایسے میں مریض کو جو زورت ہو جاتی ہے انیلیشنل سیرویڈز کی اسے ہم بولتے ہیں سانس کے رستے سیرویڈز دینا تو عام طور پہ جو سیرویڈز کے بارے میں لوگو کی افدارنا ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کہ سیرویڈز وہ ہیں جس سے کی باڈی بیلڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے یا شریر کو غار موٹا بنانے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے مسلس بڑھانے کے لئے یا شاریر شمتہ بڑھانے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے پرانتو یہ سیرویڈز اس طرح کے سیرویڈز نہیں ہیں اس میں عام طور پہ جو کیا جاتا ہے وہ الرجی کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اسی لئے انہیں کنٹرولر بھی پھولتے ہیں اس میں جدی ان سیرویڈز کو انجیکشن کی فارم میں یا گولی یا سرب کی فارم میں لیا جائے تو اس کی دوائی کا ڈوز لگ بک 20 سے 50 گناہ تک زیادہ ہوتی ہے ایسے میں شریر میں جائے گی خون میں ملے گی اور اس کے بعد پورے شریر میں پھیلے گی پرانتو یہ دی ان کا انہیلیشنل سیرویڈز کی فارم میں یوز کیا جائے جانے کے اگر نیبلیزیشنل تھرپی کے دورہ یا اگر بار بر لینے کی ضرورت ہے تو ایم ڈی آئی جسے بولتے ہیں میٹر دوز انہیلر یا اس کے علاوہ روٹا ہیلر کر کے دوائیس آتی ہیں جس میں پاودر کی فارم میں لیا جاتا ہے تو اگر اس طرح سے اس کا استعمال کیا جائے تو ان کی ڈوز لگ بگ بیس سے سو گناہ تک کم ہو سکتی ہیں بجائے کی اگر ہم گولی یا انجیکشن کی فارم میں لیں گی تو اسی لئے یہ جو افدھارنا ہے کہ سیرویڈ لینے سے سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے نمسان ہو سکتا ہے عام طور پر یدی ایک ڈاکٹر کی نگرانی میں انہیلیشن کی فارم میں لیا جائے جس میں ڈوز بیس سے سو گناہ تک بھی کم ہے تو ان دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ لگ بگ نا برا پر ہے اور اس کے مقابلے میں جو بچے کو آرام ملے گا اور جو اس کے سانس میں آرام ہوگا جس کے کرنڈ بچہ باہر جا پائے گا کھیل پائے گا اپنی نارمل زندگی جی پائے گا اس سے جو ہونے والا فائدہ ہے وہ اس کے مقابلے میں ہزاروں گناہ زیادہ ہے تو ایسے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے مند میں افدھارنا ہے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں اسے ہم تھوڑا پیچھے رکھیں اور بچے کو ہونے والے فائدوں کے بارے میں سوچیں اور ڈاکٹر سے سلا کریں کرپیہ دھاندے یہ باتیں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی سلا سے شروع کریں اسی کے حساب سے کنٹرول کریں ایسے میں دوائیوں کی ڈوز کم زیادہ کرنی پڑتی ہے کتنا سمیہ دینی ہے اس کو کتنی بار گھٹانا ہے ایسے میں کوئی ایسا چکستل جیسے اس بارے میں سمجھ ہے وہی آپ کی اچھی مدد کر پائے گا تو ڈرے نہیں سامنے آئیں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں یا دیمن میں کوئی سوال ہے تو اسے ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح سرا دے سکے اور اس کے حساب سے پھر بات کرپی اپنے شنکاؤں کو دون کرتی اس سے راجتہ شروع کریں جیسے میں نے بتایا لنبھل اس میں پندر سے بیس ملین کیسز ہیں بھارت میں اور ہر سالے نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے شہروں میں بھی گاؤں میں بھی ہرجے گئے اس بیماری کے مریض لیتے ہیں ایسے میں یہ لوگوں کے من میں ایک دھارنا ہوتی ہے کہ شاید شہروں میں زیادہ ملتے ہوں کیونکہ وہاں پولیشن زیادہ ہے ایسا نہیں ہے گاؤں میں الگ ترہی کا پولیشن ہے جیسے وہاں پہ ایستما جس طرح سے آتا ہے بچوں میں ہم ایک بار ذرا اس پر بات کرتے ہیں تو عام طور پہ گھر میں اگر اگر آپ کے کوئی بچہ ہو جس کو لگاتار خانسی ہو رہی ہو سانس لینے میں تکلیف بتا رہا ہو یا گھٹر محسوس ہو رہی ہو سپیشلی جب رات کے سبیں یا ارلی ورننگ بولتے ہیں تو صبح چار پانچ بچہ بچہ سڈنلی اگدم سانس کی تکلیف بتانے لگتا ہے لگاتار خانسی اٹھنے لگتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ دمے کے لکشن یدی گھر میں کسی کو لگاتار چھیکیاں آتی ہیں کسی پرکار کی کوئی الرجی ہے یا کسی اور کو سانس کی کوئی تکلیف ہے سپیشلی ماباپ میں یا سگے بھائی بہنوں میں تو استما ہونے کا چانسز تھوڑا بڑھ جاتا ہے ایسے میں یدی آپ کے گھر میں کسی بھی بچے کو یا بڑے کو بھی اگر اس طرح کے کوئی بھی لکشن ہو تو کرپے آپ نے چکسکسی جنسل ملیں اور ان سے ڈسکس کریں گے کیا یہ استما ہو سکتا ہے کیونکہ یدی استما ہو تو اس کا علاج سمبھو ہے ہم یہاں سے جنتہ میں یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ استما ایک لاہ علاج بیماری نہیں ہے استما کا علاج سمبھو ہے صرف تھوڑا سا دھیان رکھ کے پریز رکھ کے تتہا سمیں پہ اپنی دوائیاں لے کے بینہ سائیٹ ایفیٹس کے بڑی آرام سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے اپنی زندگی نارمل طریقے سے نہیں جائے پاتے ہیں وہ بھی آرام سے اپنی زندگی کو سامانے ڈھنسے جی سکتے ہیں تو پہلوسن کا کتنا اثر بڑھتا ہے پہلوسن پہلوسن کا کتنا اثر بڑھتا ہے پہلوسن کا اس میں ایک رول ہے جیسے ایسے ایلرڈیز بڑھ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سال در سال ایلرڈی کی کیسز بڑھتے آرہے ہیں اس کا مکھے کارن وایو پردیوشن ہی ہے وایو پردیوشن دو طرح سے ہے ایک جو شہروں میں ہمیں مل رہا ہے جسے سڑکے ہیں گاڑیاں ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہیں تتھا وہاں پہ انڈسٹریز ہیں فیکٹریز کا دماغ ہے تو اس پرکار سے ہونے والا پولوشن ہے دوسرا ہمارے گھروں میں ہونے والا پولوشن ہے جسے ہم انڈور پولوشن بھی بھولتے ہیں عام طور پہ ہم بھار کے پولوشن کے لئے تو سب لوگ جاگروک ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خیتوں میں پرالی نہیں جلائیں گھروں کے آس پاس کھوڑا نہیں جلائیں شہروں میں ہونے والا انڈسٹریزیشن ڈیزل گاڑیاں کو ان کی لائک کم کرنے کی بات ہو رہی ہیں یا بند کرنے کی بھی بات ہو رہی ہیں پرانتہ ہم انڈور پولوشن کو بھول جاتے ہیں انڈور پولوشن بھی ایستما کو بڑھانے میں ایک امپورٹنٹ کارک ہے جیسے کی ہمارے گھروں میں لکڑی کوئلا گوسا اس طرح کی چیزیں جلائی جاتی ہیں اس سے بھی دعاں ہوتا ہے جس کے کارن بچوں کو سانس کی تکلیے پر بڑھ رہی ہیں بڑوں میں بھی بڑھ رہی ہیں دوسرا ہمارے یہاں پہ اگر وقتی دو دعاں اس طرح کی چیزوں سے بھی انڈور پولوشن ہو سکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان دینا چاہیے کہ یہ جب گھر میں اس پرکار کا کوئی مریض ہے جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو اوائیڈ کریں تیسرا رہتا ہے ساف سفائی ہمارے کوئی پیٹس ہیں کفتہ بلی اس پرکار کا کوئی جانور ہے اگر میں تو ان کے ساف سفائی تتھا ان سے ہونے والے جو ایلرژنز ہیں ان سے بھی ہمیں تھوڑا ان بچوں کو بچا کے رکھنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہی ایدھی پیٹ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے اس کو دما ہوگا کیونکہ اگر بچے میں ایلرژی کے لکشن ہیں جو کی جنم سے ہی اسے ملتے ہیں تو ہی ان بچوں کو دکت ہوگی تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر گھر جس میں پیٹ ہے یا اگر کوئی انڈور پولویشن کا کارک ہے تو اس گھر میں ضروری نہیں ہے کہ سانس کے مریض بن جائیں گے لیکن ید ہی اس کے بچے کو اس پرکار کی الرجی کے گھن ہیں یا اس گھر میں کسی بڑے کو بھی ہے تو یہ پولویشن گھنوں کو باہر نکال دے گا جس کے قرن ان کو یہ سانس کی دکتیں بڑھ جائیں گی چھٹیاں نہیں شروع ہو سکتی ہیں سانس میں تکڑا نہیں ہو سکتی ہیں تو انڈور پولویشن ان لوگوں کو زیادہ تکلیف دیتا ہے تو انہیں زیادہ جہاں لگنے چاہیے اینٹکس کا ایستما میں بہت امپورٹن رول ہے انفیکٹ کسی بھی پرکار کی الرجی میں جنیٹکس یا آنوائشک گھنوں کا بہت امپورٹن رول ہے یادی ماباپ میں پہلے سے اگر کوئی الرجی کا لکشن ہے یعنی کہ چمڑی کی الرجی یا چھیکوں آتی ہیں بہت زیادہ یا سانس کی کسی پرکار کی الرجی ہے تو اس میں ان کے ہونے والے بچوں کو یہ گنڈ ملنے کے چانسز ماباپ سے زیادہ ہوتے ہیں یادی سگے بھائی بہن کو الرجی ہے تو دوسرے بھائی بہن جو بعد میں ہوگا اس کو بھی یہ رسک رہتا ہے ایسے میں اگر فیملی اسٹری ملتی ہے تو ہمیں باقی پریبار کے سدسٹروں کے لئے بھی زیادہ الرجی رہنا چاہیے حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں فیملی اسٹری ملے گی تو کبھی کبھی بینہ فیملی اسٹری کے بھی پہلی بار کوئی نیا کیس نکل سکتا ہے لیکن اگر یہ فیملی اسٹری ہے تو یہ رسک زیادہ ہے اچھا سوال ہے عام طور پہ جنتہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ استما کے علاج کوئی بہت مہنگا علاج نہیں ہے عام طور پہ استما کے اندر جو انہیلرز استعمال کر جاتے ہیں اس کی ایک دوس کی قیمت لگ بھگت اندازہ دو سے تین روپے پڑتی ہے تو ایک دوس کی قیمت اگر اتنی ہے پورے دن میں اگر ہم دو یا تین بار بھی لیں گے تو مشکل سے ایک دن کا خرچہ پانچ سے چھے روپے پڑتا ہے تو یہ کوئی مہنگا علاج نہیں ہے جس کے لئے ہمیں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے پر انتو پھر بھی سرکار کے اور سے سرکاری اسپطالوں میں اس کی دوائی موقع ملتی ہے تو اس کے لئے کوئی ان کو بوجھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یادی اس میں زیادہ ضروری ہے مریض کا فالو پہ ریگلوری آنا سمیہ سے اپنے بچے کو دکھاتے رہنا بچہ ٹھیک ہے تو بھی دکھاتے رہنا تاکہ اسے ساکھ سے ہم دوز کو گھٹایا بڑا سکے اور ڈاکٹر سے ریگلور ایک ٹچ میں رہنا وہ زیادہ ضروری ہے خرچہ بہت بڑی چیز نہیں ہے اسٹما کے علاج میں خرچہ تب بڑا ہو جاتا ہے بلکہ جب اٹیک بن جاتا ہے سیریس ہو جاتا ہے سمیہ پہ میننگ نی ہوتا ہے اگر سمیہ پہ علاج ہو جائے تو ایسے اٹیک بننے ہی کام ہو جائیں گے تو وہ زیادہ سستا پڑتا ہے این اسٹرومنٹ سے سر ہمارا پریچہ ہو سکتے ہیں یہ کنیسٹر ہوتا ہے اس کنیسٹر کے اندر ہائی پریشر پہ ہی ڈوزز ہوتی ہے اس میں ایک ڈوز کاؤنٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لگ بک کتنی ڈوز باقی ہیں تو شروعات میں یہ دوزوں سے شروع ہوتا ہے دیرے دیرے گھٹا جاتا ہے نمبر جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب لگ بک کتنی ڈوز باقی ہیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں فیلال اس کے اوپر یہ نمبر ایک سو اسی دکھائی دے رہا ہے اس پرکار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ڈوز ہم نے استعمال کر لیے یہ جب سے ڈوز کاؤنٹر آیا ہے تب سے مریضوں کو علاج لینے میں بہت آسانی ہوئی ہے کیونکہ پہلے کئی بار مریضوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ ایکچولی سلنٹر کھالی ہو چکا ہے اس میں دوائی نہیں ہے پر انتوہ پھر بھی دباتے رہتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ہم دوائی لے رہے ہیں تو جب سے ڈوز کاؤنٹر آیا ہے تو اس سے یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے اسے ایکچویٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اسے شروعات کرنی ہوتی ہے اس کی تو اس کے لئے پہلے اس کو زور سے ہلایا جاتا ہے ہلا کے اس کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ہم ہلا کے ہلا کے ہم اسے یہاں لگا دیں گے اور پھر جب ہم اسے اسے موں پہ لگا دیں گے اور جب ہم اسے دبائیں گے تو اس میں دبائی آ جائے گی جس کو مریض سانس کے ترور اپنے فیفروں تک پہنچا سکتا ہے اپنے فیفروں تک پہنچا سکتا ہے وہ اسے دبائی آجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک دبائی کی پہنچانے کی مشین ہے جس کے اندر یہ کیپسول کی فارم میں دبائی کو ڈالا جاتا ہے اور جب اسے ہم پریس کرتے ہیں تو اس میں وہ کیپسول پنچر ہو جاتا ہے اس کے بعد جب اس میں مریض زور سے سانس کھیشتا ہے اندر تو سارا پاوڈر سانس کے راستے فیفروں تک پہنچا جاتا ہے اس میں ایک پریشانی ہے جو مریض ہے وہ تھوڑا بڑا عمر کا ہونا چاہی ہے تاکہ اچھے سے زور سے اس میں سے کھینچ سکے چھوٹے عمر کے بچے ہی سے نہیں لے پائیں گے پرن تو فائدہ یہ ہے کہ اس میں باقی ڈیوائسز کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے آرام سے اس کو جب میں رکھا جا سکتا ہے کہیں بھی لے جائے جا سکتا ہے اور بینہ سماج کی زیادہ چنٹہ کیے ہوئے اسے ساتھ کیاری کیا جا سکتا ہے کیونکہ عام طور پیستما کے مریضوں پر ایک ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے لوں گا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے